اللہ کا ذکر اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ یہ آنسوں اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرشِ الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا عرشِ الٰہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوں کے بدلے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسوں گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسوں بہانے کا عجل اور صلح رکھا لیا ہے یہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے یہ اندر کی صفائی اور سترائی کا سبب اور ذریعہ ہے میری اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا گنج بخشلی حجویری سے ایک مورید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیکھو جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا بچہ روتا ہے تو مان دودھ دیتی ہے جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤزاری کرتا ہے عجز کرتا ہے انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برست نہیں ہیں جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں اللہ کو بوڑے کی توبہ بھی پسند ہے اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے میرے اور آپ کے آقا مورا نے فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں کتنا بڑا عزاز ہے جو میرے حضور کا ہے لیکن ایک دوسرے مقام پر اشاد فرمایا اشابتائبو حبیب اللہ سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب کتنا بڑا عزاز میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے شعبہ تم میں نے جنون کہا گیا ہے لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری اللہ کی ذکر میں گزاری جوانوں عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے ذرا اس مستانی جوانی کو تحجد کے مسلح پہلا کے دیکھو کیا مستی چڑتی ہے سجدوں کے اندر کیا لطف ہے قیام کے اندر کیا سکون ہے رکو کے اندر اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی ہے اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدْ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ کے گھر کی تضعیم اللہ کے گھر کی صفائی سترائی اللہ کے گھر کی آبادکاری اللہ کے گھر کی حاضری یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونک ہو اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی سترائی ہو پاکیز کی ہو لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے سنو سنو میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایہ تا فرمایا فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کا ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں یارو جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکنڈ پہ میں یہ کرتا ہوں روزانہ کی میری ترتیب یہ ہے مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں اپنی زندگی میں مہینے بعد آٹھ دن بعد یا جب آپ کو فرصت ہو مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر زمان لو کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ اس کو صاف کرو جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا تو یہ مسجدیں قابض اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے زمین مسجدوں سے سجی ہو اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص رب ترکھتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولانے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنی عرش کا ٹھڑا سایا تھا